آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابر ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نہ پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے باتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا تاکہ یہ علماء حقانی میں سے ہیں اور یہ علماء شرم میں سے ہیں باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات جو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے جو بیڑا غرق ہوا ہے